موسیقی ایک کا انتخاب کر لے دو کو واپس لے آنا وہ تین چیزیں ایک دین ایک عقل اور ایک حیاء تین چیزیں کہاں آدم کی ضرورت ہیں لیکن آدم کو کہوں کہ ایک چننی ہے تینوں نہیں چننی لہٰذا تین چیزیں دیں دین عقل اور حیاء اور تینوں ضروری ہیں حضرت جبریل یہ مصول کافی میں حدیث ہے پہلی کتاب میں کتاب عقل و جان مصول کافی کے پہلا چپٹر اسی کے اندر یہ حدیث موجود ہیں وہاں پر لکھا ہے امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جناب جبریل آئے رسول حضرت آدم کے پاس اور آگر کہاں جناب آدم اللہ کا فرمان ہے ان تین میں سے ایک چنن لو دو کو واپس کر دو حضرت آدم نے دیکھا ان تین کو اور عقل کو چنن لیا جب عقل کو چن لیا تو جبریل یہ ہمارے سمجھانے کے لئے ہے اس کو کہتے ہیں سمجھانے کی زبان ہے تعلیم کی زبان ہے اب یہاں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں بلاغر آدم نے عقل ابھی چونی ہے تو پھر کس کی بدل سے چونی چوننے کے لئے کیا صلاحیت تھی عقل تو ابھی لے رہے ہیں تو پہلے کیا چیز تھی اب یہ نہ بیج میں سوالات ہیں تعلق اللہ مالی حضرت آدم نے عقل اٹھا لی کہاں میں یہ لوں گا حضرت جبریل نے حیاء اور دین کو کہاں کہ آپ جو واپس آپ کو انتخاب نہیں کیا گیا اور اللہ کا مجھے حکم تھا کہ تین میں سے آدم ایک کو اٹھا لیں گے باقی دو کو واپس کر دینا عقل و دین دین اور حیاء واپس نہیں گئے حضرت جبریل نے دیکھا یہ فرمان نہیں مان رہے میں نے کوئی حوالہ بھی دیا کہ اللہ نے یہ کہا تھا لیکن یہ واپس نہیں جا رہے تو پوچھا کیوں واپس نہیں جا رہے عقل و دین نے جواب عقل و حیاء نے جواب دیا اے جبریل اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا تھا کہ تینوں کو آدم کے پاس لے جاؤ اور آدم کو کہو ان میں سے ایک کو اٹھا لیں دو واپس کر دے لیکن ہمیں بھی ساتھ حکم دیا حیاء اور دین کو کہ اے حیاء اے دین جہاں عقل ہوگی وہیں رہنا تو مال جہاں عقل ہوگی وہیں بھی رہنا تو چونکہ آدم نے عقل کو چھوڑا ہے ہم تو عقل کے ساتھ ہیں اس عدیس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہیں بھی دین ہوگا جہاں عقل نہیں ہے وہاں دین بھی نہیں عقل نہیں ہے تو دیوانگی ہے اور عقل کے بغیر جو دین ہے وہ بھی دیوانگی ہے وہ بھی دین نہیں ہے اگر انسان عقل کے بغیر دین نہ بنا لے غیر عقلانی دین بنا لے اور اسی طرح جہاں عقل ہوگی وہاں حیاء ہوگی اگر عقل نہیں ہے تو حیاء بھی نہیں ہے اتنی بات تو اکبر علیہ عبادی کو بھی معلوم تھی کہ اگر عقل نہ ہو تو حیاء نہیں ہوتی انہوں نے اس زمانے بڑا تاجب ہوا اکبر علیہ عبادی کو انہوں نے چند بیبیاں دے اگر آج کال ہوتے تو ان کی حالت کیا ہوتی چند بیبیاں دے کر ان سائے کی حالت غیر ہوگی چند بیبیاں برہنا سر وہ بھی پردہ نہیں تھا صرف سر ننگاتا ہوں کا بے پردہ کر جو نظر آئی چند بیبیاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کدر گیا کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا برہنا سارا اور پردہ کا چھوڑا ہی کہتے ہیں مرد کی عقل پر ڈالا ہے مرد کی عقل پر ڈالا ہے اس لیے برہنا اس نے اجازت دیا اگر اس کی عقل پر پردہ نہ ہوتا مجھے بھائی رانی نہ دیتا وہ یہ قانون ہے اگر مرد کی عقل پر پر پردہ نہ ہو کبھی بھی ناموس کو بے حجاب نہیں کرے گا بے حجابی کہاں ہے جہاں عقل نہیں ہے اگرچہ یہ بے پتہ توریہ اچھی پکا لیتی ہے لیکن توریہ پکانے کے لیے عقل نہیں یہی ہے ایک دن امام سادق علیہ السلام بتا رہے تھے کہ بتاؤں میں عقل کیا ہے وہ کلاس بڑی اچھی تھی وہ سنتے تھے بعد امام نے پوچھا بتاؤں عقل کیا ہے کہاں بتائیے حضور فرمایے فرمایا کہ عقل اس انسان کی صلاحیت و بصیرت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے اور جس کے ذریعے سے انسان کو بہش نصیب ہوتی ہے موسیقا 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 موسیقی